سر ابھی سب سے بڑی جو چیز چل رہی ہے چراغ جی کو لے کر کے اور پارس جی کو لے کر کے اس پر بھی ان سے سوال کیا گیا اور ہم بھی آپ سے ایک سوال کرتے ہیں کہ سر اس پر آپ کے کیا رائے چراغ پاسوان یا پسو 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 پارس جی دونوں الجپ کے لیڈر رہے ہیں چراغ پاسوان جی کی غلطی یہ ہے کہ ان کو ویراست میں یہ اہدہ ملائے اور ویراست میں اگر کمپنی ملے تو بیٹا چلا لیتا ہے ویراست میں اگر کوئی جائداد ملے تو بیٹا جھوٹ کر کے کھیتی کرا لیتا ہے لیکن ویراست میں اگر سیاست ملے تو اس کو چلانا بہت مشکل ہوتا ہے یہ کارپریٹ نہیں ہے یہ کمپنی نہیں ہے کہ آپ ایگزگیٹیو بن کر کے سی ایو بن کر کے چیف ایگزگیٹیو آفیسر بن کر کے چاہے کہ کمپنی چلا لے ڈکٹیٹ کر دیں ایسا سیاست میں نہیں ہوتا ہے چراک پاسوان جی سے غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے اپنی پارٹی کو ایک کمپنی سمجھ لیا پرائیویٹ لیمیٹیٹ کمپنی سمجھ لیا اور یہ ڈکٹیٹ کرتے رہے کہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا اب آپ بتائیے کہ بدھان صفحہ الیکشن میں جو انہوں نے رویہ اختیار کیا کہ ہم کو نتیش کمار کو ہرانا ہے کبھی آپ نے نہیں سنا ہوا کوئی پولیٹیکل پارٹی کسی کو ہرانے کے لیے الیکشن لڑتی ہے ہمیشہ جیتنے کے لیے لڑتی ہے لیکن وہ ہرانے کے لیے لڑ رہے تھے پوری پارٹی کے لوگ خلاف تھے اس کے باوجود لوگ نے یہ ڈیسیزن لیا تو اس طرح کا رویہ پولیٹکس میں چلتا نہیں پولیٹکس پوری طرح سے ایک پوزیٹیو گیم کا نام ہے کمپنی نہیں ہے اور پولیٹکس میں جو آپ کے ساتھی ہوتے کلیگ ہوتے ملازم نہیں ہوتے ہیں کہ آپ کی ہر بات مانے یہاں ڈیموکریٹک ویلوز ہوتی ہیں ہر آدمی کی بات سنی جاتی ہے ہر آدمی کی بات پہ کان رکھا جاتا ہے چراغ پاسوان جی نے اپنے دونوں کان بند کر لیے سنا ہے کہ کوئی ایک دو پانڈے وانڈے جی تھے ان کے چکر میں پڑھ گر کے پارٹی کو برباد کر لیا انہوں نے مالی جی سر ایک آپ سے ایک پرشن کیا جائے کہ آپ کن کے ساتھ چراغ جی کے ساتھ یا پرشن پارش جی کے ساتھ تو کیا تراغ دیکھیں میں میرے لیڈر نتیش کمار ہیں اور میں نتیش کمار کے ساتھ ہوں ویٹی کرتا ہوں اور جہاں تک چراغ پاسوان جی ہیں پشوپاتی پارس جی ہیں یا رام بلاش پاسوان جی تھے یا لالو یادو ہیں یا تیسوی یادو ہیں کوئی بھی لیڈر ہیں ڈیموکریٹک دیموکریسی میں لیڈرز کا رسپیٹ کیا جاتا ہے اور میں سارے لیڈرز کا رسپیٹ کرتا ہوں یہ لوگ بہت محنت کرتے ہیں سماج کے لیے پشوپاتی پارس جی بھی محنت کرتے ہیں چراغ پاسوان جی بے کوفی میں جو محنت کر سکتے ہیں کر رہے ہیں اب ان کی محنت غلط ہے ان کا تو داریکٹ ماننا ہے کہ نتیش کمار جی نے خود کے رنے کی اپنا کر گئے ہمارے باتے کا یہی غلط ہے یہی غلط دیکھئے آپ ایک بات سمجھئے جب آپ میدان میں آتے ہیں تو آپ یہ بس سوچئے کہ آپ کو ٹھوکڑے نہیں لیں گے آپ کیسے بچیں گے اس کا کام آپ کو کرنا ہے آپ اگر ایک ٹھوکڑ لگ کے گر جاتے ہیں آپ کہتے ہیں فلاں کی وجہ سے لگے تو آپ دیکھ بے خوف آدمی ہیں آپ خود کیوں نہیں سنبھل کے چل رہے تھے بھئی چراغ پاسوان جی کو اتنی بڑی پارٹی ملی رام بلاس پاسوان جیسے لیڈر کی ویراست ملی اس کو آپ سنبھال نہیں پیتے ہیں تو آپ اپنی غلطی نہیں ماننے ہیں جس جب تک وہ اپنی غلطی نہیں مانیں گے اور ٹھوکڑے کھاتے رہیں گے چراغ پاسوان جی کو مان لینا چاہیے کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی تھی اور ان کو معافی مانگنی چاہیے بیہار کے لوگوں سے ان کو معافی مانگنی چاہیے پسوپاتی پارس جی سے اور بیہار کے بارہ کروڑ لوگوں سے معافی مانگنی چاہیے جو انہوں نے ویدھان سبا کی سیاست میں کیا تھا معافی مان کر کے اپنی غلطی مانے تسلیم کریں اور آئیں سیاست کریں